اپنے ایک فتوہ میں جو اس کا مورید استخدی میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے آپ کے آلاز اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد صفحان بر بیراتی میں لکھتا ہے جو ممبئی غرم بارہا معارض کے تھپا ساپ لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بلپیل جھوٹا مانے بلپیل اور تسریح کرے کہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا تو سب کوپر بالا ایسا گمراہ در کنار فاسد بھی نہ کہیں گے فتوہ چس کتاب میں ہے رشید عمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسا کہے وہ فاسد در کنار گمراہ در کنار فاسد بھی نہیں ہے یہ فتوہ چس کتاب میں ہے کتاب میں نہیں فتوہ نمیشی جو لکھے تھے نا فتوہ دیئے تھے وہ کتابوں میں نہیں ہے فتوہ کا حاصل جواز کا کافی موجود ہے جس پر انہوں نے بلپیل جھوٹا قرار دیا ہے رشید عمد گنگوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعلق اچھا اور فتوہ رشیدیہ میں تھے انکانے کیزب کے قائل ہے نہیں بلپیل جھوٹا ہونے کے جو فتوہ دیا ہے جی فتوہ نمیشی جو کافی موجود ہے وہ گمراہ در کنار فاسد بھی نہیں ہے جس کتاب میں ہے میں جو سوال کر رہا ہوں نا اسی پر رہیں ہی جو در نجا ہے جی فتوہ نمیشی جو دیئے تھے تحریری کتابوں میں نے یہ وہ فتوہ جو نمیشی فتوہ نمیشی کر فتوہ دیا تھا وہ فتوہ کے اکس موجود ہے ممبئی میں شپا ہے ممبئی میں بارہ شپا ہے ممبئی کا شپا ہوا فتوہ کہاں آپ کا اس میں تحریر موجود ہے ابھی بھی وہ فتوہ ان کے موجود ہے اس سے روجو بھی نہیں کیا اور کتابوں میں چھاپے نہیں تم لوگ اس کو آپ سے آلہ دیکھیں تو فتوہ تو آپ کے آلہ محفوظ کی ہوں گے نا جو در دے دو آپ کے آلہ سے نے بارہ ہاں دیکھا ہے جی جو فتوہ جو کتابوں میں تم لوگ نہیں چھاپے اس کو نا بلکہ تحریری جو موجود ہے وہ فتوہ پرکل بامبئی میں شائع ہو چکی تھی اور وہ اصل فتوہ موجود ہے ابھی جو لیکن کتابوں میں اس کو منسلک کر کے چھاپا نہیں کیا تم لوگ نہیں چھاپے اس کو شائع نہیں کیا یا فتوہ شائع ہو چکا تھا یا فتوہ شائع ہو چکا تھا فتوہ مذکر ہے شائع ہو چکی تھی فاتوہ جب شائع ہوگا نا تو وہاں بومبائی میں ہے اس کے اصل پیپر موجود ہے اکثر بھی موجود ہے انٹرنیٹ بھی موجود ہے لیکن تم لوگ کتابوں میں نہیں ساتھ ہیں جی میں آپ کو بھیج دوں گا بھیج دوں گا انہوں نے مان دیا ہے اب کس باری تعلان بھاگنے کے یہ تقیئے کلام کب سے تم لوگ کہتے ہیں آپ تیار کرتے ہیں یعنی کوئی اپنے مدعا یعنی بات کر کے تمہیں لوگ بھاگنے کے چکر میں رہت ہو رہا ہے اس سے مجبور کرتے ہو کہ اگلا حد میں فون کاٹ دے تاکہ یہ موقع مل جائے تم لوگوں کو کہانے کے لیے کہ ہاں دیکھو میں بات کر رہا تھا پھلانا مونوی جاسی مستر بھاگ گیا فون کاٹ کر کے اسے مت بولا کرو اور دیکھے بات رہی بات کے میں بل رہا ہوں آپ یہ نہ بولیں کہ بات میں دے دوں گا آپ لوگ دیتے نہیں ہیں جب آپ لوگ مناظرہ کے میدان میں ہیں اور آپ کے آرادات میں پہلے کہا تھا آپ مناظرہ کرنے چاہتے ہو یا گھٹو 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 کب دے یہ مناظرہ کریں گے جب اتنی بڑی بات نہیں تو آپ کی ضرورت کی جائے تم نے کیا کہا کہ میں سوال کر رہا ہوں جواب دیجئے گا مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں آپ نے پہلے میں اسی لئے پوچھا مناظرہ کرنی ہے یا بات کرو گے یا سوال کرو گے تو سوال کرنی ہے کہا کہ بولیں تو سوال کر رہے ہو تو میں جواب دے رہا ہوں اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو اسکین بھی میرے گا آپ کو ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جیسے مقصد آپ کے پرسرل میں نے دو حوالے بجھے ہیں دو حوالے ایک پتاوہ رشیدیہ کا جس میں آپ لوگ الزام لگاتے ہیں اسی کتاب کے دوسری صفحہ پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کذب کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو دو حوالہ دیا آپ کا قرن پر دیا ہے اس کا آپ کے در کی یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں آئین اہل سنت ہے ابو کردی محمد صدیق فانی اور اسرف آتی جلالی دو کی سفیوی کتاب ہے شدہ کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر سنٹالیس پر کہ اعلیٰ حضرت پر اس حقیقت کے تردید میں فتوہ موجود ہے تو اعلیٰ حضرت پر الزام کہتا ہے یعنی کسی کے متعلق اس فتوہ لگائے جا ہے کہ فلاں کا عقیدہ ہے اور اس کی عبارت اس کی مخالف ہے تو صرف فتوہ نہیں لگے گا تو اس میں اس کے خلاف فتوہ دیا ہے تو الزام کہتا ہے تو جب میں نے آپ کو حوالہ بھی جائے ہیں فتوہ رسیدیہ کی کتاب علاقائد صفحہ نمبر تیزہ تین سو تونسیس میں جسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی مذبت جس فتوہ رسیدیہ کا حوالہ دیکھتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ جھوٹا مانا ہے جسے قابل پر لگاتے ہیں انہیں کی کتاب میں انہیں سے سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا ہے جگہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ عزیز اسمہو محسوس صفحہ تین بہے یعنی اور خودتا ہے تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یعنی اور جو شب خودتا ہے تعالیٰ کو یہ سمجھے جھوٹ بولتا ہے تو کیسا جواب دیا ہے کہ حمزاد پاک حق تعالیٰ جلالہ کی پاک و منزہ اس سے کی متتسک و صفت اچیز بھی کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی لئے صفت اچیز بکا عقید رکھا جائے کہ اللہ اس سے پاک ہے معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں ہرگیز ہرگیز شائد اچیز بکا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت میں ذات میں کذب کا شک و شبہ کی جنجائیس ہی نہیں ہے یعنی امکانِ کذب کا عقیدہ آپ لوگ نہیں رکھتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ برجستہ کا یہ قرار کیجئے کہ امکانِ کذب کا آپ لوگ قائل ہیں یا نہیں رب تبارک و تعالیٰ کیلئے بل فیل کا فتوہ بھی موجود ہے جو کتابہ منسلک نہیں کیا گیا وہ شاید ہو چکا ہے جس پر فتوے کا موجود ہے اس سے توبہ اور رجوع نہیں کیا آپ سنیں میں آپ کی بات میں کس طرح سنتا ہوں میں آپ کی بات کس طرح سنتا ہوں سوڑے سبر کی بھی یا سبر نہیں ہوتا ہے اس طرح سے باتیں ہوتی میں سنو نا پہلے آپ کی بات میں سننا نا میں بل فیل بھی ثابت کر رہا ہوں اگر امکانِ کذب آپ کا عقیدہ ہے کیوں آپ کا شرم آتی ہے تو توبہ کیوں نہیں کر لیتے امکانِ کذب کا عقیدہ ایک دو کتاب نہیں آٹھ کتاب موجود ہے میرے پاس آوالا اگر کادیانی کسی جگہ سے کادیانی ہے کادیانی پر کفر کا فتوہ کیوں لگا میری بات سن لیں میری بات سن لیں کادیانی پر کفر کا فتوہ کیوں لگا میری بات تو ہونے دیں آپ کی بات جس طرح سے میں نے سنا تو میں کہہ رہا ہوں کادیانی پر کفر کا فتوہ کیوں لگا کادیانی تو اقرار کرتا ہے دوسری جگہ اقرار کرتا ہے وہی کتابوں میں خاتم النبی کی ختم نبوت کے اقرار کرتا ہے گلام احمد کہتا ہے ان کا گلام کہتا ہے تو قوازیانی دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے دوسری جگہ تو اس تحریر سے اس کے بیان سے اس عبارت سے اس کی توبہ فرض ہے نہ کہ دوسری جگہ اقرار مانی جائے گی اسی طرح سے رشید احمد گمگوہی جو امکانے کذب تحت قدرت باری تعالیٰ کے عقیدہ جو گڑھا اور فتوہ دیا ہے تو دوسری جگہ اگر تو اس کی تردید کیا ہے تو مرتضیات بات کرنے والا دولہ پنی اختیار کرتا ہے تو یہ دولہ پنی کیوں اس عبارت سے جو امکانے کذب مانا ہے اور ایک کتاب میں نہیں محمود الحسن جہد المقیل میں ہے اور اسماعیل دہلوی حبت و روزہ میں ہے اور اور دیگر کتابیں موجود ہیں جو جیسے تذکرات الرشید میں ہے اور دوسری اور کتاب موجود ہے اس طرح سے تائد کیا ہے اسماعیل دہلوی کے چکر میں آ کر کے اپنی امان اور عقیدہ کو بالکل خراب کیا اور امکانے کذب مان کر کے اپنے آخرت کو بھی براباد کر دیا اور اسلام سے بھی خارج ہو گیا حالانکہ قرآن کا سراسر مخالف ہے اور عدیسوں کے بھی مخالف ہے یہ عقیدہ ہم نہیں مانتے ہیں امکانے کذب لیکن آپ لوگ امکانے کذب مانتے ہو جس کو آپ کو شرم آ رہی ہے کہ امکانے کذب ہم لوگ نہیں مانتے ہیں دوسری مان رہے ہو تو اس عبارت سے ہمیں توبہ دکھائیے جی جی میں ساکتے رہا ہوں بلو میس آپ بولتے جاتے ہیں میری بات کو گوھر سے نہیں سنتے ہاں میں نے سن لیا میں نے سن لیا ٹھیک ہے اچھا آپ جو آپ نے کہا خادیانی نے ایک طرف نبوت سے اعلان کیا اور ایک طرف جو ہے اس نے اس کے صلاح کے بات کہے آپ اس کو کیا کہیں گے تو خادیانی نے جو پہلے جو پہلے وہ اپنے بات کچھ بھی ایک امان کے آقے اسلام کے مطابق اقیدہ تھا ہوتا بعد اس میں جب اس نے نبی ہونے کے اعلان کیا اس کے اعلان کے نبوت کے بات کیا اس نے صحبت کیا رجوع کیا اس نے صلاح بات کیا یہ ثابت کریں گے آپ جس طرح ہماری ستاب میں آپ لوگوں کا الزام ہے اس کی الزام مطابق سوال کیا جائے حضرت سے تو جو اقیدے پر آپ کا الزام نے لگا اس کے بعد حضرت کا جواب ہے اس کے بعد جواب ہے نہیں تو اس کے پہلے کا جواب ہے دیکھیں جب اس کے پہلے کا بات کا جواب ہے تو بات کا جواب ہی مان جو ہے قبل کیا جائے گا اب آپ آپ کا اصول میں نے پیش کیا آپ کو کہ کازیانی نے کہا دو ترکی بات ہے کازیانی کی تو پیچہ کیا جائے اس کو مستقافر نہیں نہیں مانا جائے تو یہ عصر آپ کے دھرگہ ہے کہ آلہ حضرت کی ذکایت کے تردید میں فتو موجود ہے تو آلہ حضرت کی الزامت ایسا دوسری بات آپ نے ایک بات نہیں کہیئے کہ آپ کیا تضاب بیانی ہے تضاب بیانی ہے دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں سوانِ آلہ حضرت کے اندر اس طرف آپ کے آلہ حضرت کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب دنے سے جاؤں گا دیکھ رہے اور اسی طرف کہتا ہے کہ مرنے سے سن منٹ پہلے اپنے مرنے کے متعلق تاریخ بتا دی کہ میں مروں گا تو یہاں تضاب بیانی ہے آپ کی ہے سوانِ آلہ حضرت کے اندر آپ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے بتائیں تضاب بیانی تو آپ کی یہاں ہے اور تضاب بیانی آپ کی یہاں ہے تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تضاب بیانی وہاں بھی جان ہے تو آپ کو وہاں یہ آپ کے آلہ وہاں بھی ہو گئے یہ میں حوالہ دینا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کتاب ہے ایک کتاب ہے ایک بھید رہا آپ کو پرسنل پر تضاد بیانی پر ایک کتاب ایک بھید دیالیں ایک عبارت سے اکابر کا تحقیل تجنی جائزہ صفحہ نمبر دو سترہ پر لکھتے ہیں لہٰذا تضاد ہونا تو وحابیت کی جان ہے وہاں تضاد کون ہے آپ کے آلہ حضرت کی تضاد بیانی ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر یہ سوانِ آلہ حضرت صفحہ نمبر دو سو تین دو سو دو اور دو سو تین پر میں آپ کو 302 اور تین سو تین پر میں حوالہ دے رہا ہوں یہ حوالہ لیں آپ پھر میں آپ کو گولنے کے محطہ دوں گا یہ حوالہ لیں آپ کے آلہ حضرت کی دیکھیں دو سو دو اور دو سو تین میں حوالہ دے رہا رہا ہوں سوانِ آلہ حضرت صفحہ نمبر دو سو تین یہ دیکھیں اور آپ کیا مسئلہ حل کرنے آئے تھے اور کیا بولٹ نہیں کیا مسئلہ حل کرنے آئے تھے اور کدھر سے کدھر بھاگ رہے ہو آپ انسانی کیز ایک موضوع میں رہ کر کے ٹکر کر کے بات کرو میں آپ کے سوال کا جواب گی رہا ہوں آپ سائل بن کے آئے تھے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انسانی کیز اللہ کیلئے آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں انسانی کیز آپ بولیں ادھر ادھر کی بات نہ کریں آبام آپ کو بات سنے گی پاچ باتوں پر لچر باتوں کو تو ہاتھے ہی تضاب بیانی کا جس طرح سے آپ لوگوں کی یہاں مثال ملتی ہے میں بتاؤں گا انکہ اللہ آپ اس میں بات کیجئے نا کی خبر دے رہا ہے علی ازگر امکانے کیز سے نہ نکلے ہیں نہیں امکانے کیز سے آپ باہر نہ نکلے ہیں نہیں نہیں علی ازگر تضاب باتوں میں آپ کے جھلکیاں میں بہت دکھاؤں گا میں آپ کیا کریں علی ازگر آپ کو اتنی شرم و حیاء آتی ہے تو آپ کیوں اچھا بہرحال میں تضاب سے بات میں بات کروں گا بات میں آپ نے شرم کو پورا کر لی جے گا خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں جی 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 بلکل بلکل میں آپ کو بتا دوں گا امکانے کیز آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں میں آپ کو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں آسان لفظوں میں آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں امکانے کیز سے اللہ تبارک تعالی کے جھوٹے متعلق لگ گیا اللہ جھوٹے بلکتا ہے جو اسے عقیدہ رکھے وہ گمراہ در چیز سے فاسق بھی نہیں مجھے فتوہ کی نہیں آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں میں ساک لفظوں میں آپ کو سمجھ رہے ہیں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جواب دینے سے آپ خاصیر ہو خاصیر ہو نا کیا چیز دینا ہے یہ فتوہ آپ کے آرد لکھا ہے جی 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 یہ رسیم بنگل لکھ گیا کتاب میں جی بلکل بلکل وہ موجود ہے جو کسابوں میں شاہر نہیں ہوئے آپ کا عقیدہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کا عقیدہ امکانی کیز بھی کا ہے یا نہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہا کہ عقیدہ ہے آپ کے آل حضرت کریں آپ شاہر ہوا ہے نہیں آپ کو میں کیا بول رہا ہوں مارے گھوٹنا پھوٹے سر آپ کو اردو آپ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کا عقیدہ ہے یعنی امکانی کیز بھی کے قائل ہو یا نہیں آ رہی ہے میں یہ سوال کیا آپ کے سوال ہوں حسام الرحمن میں آپ کے آل حضرت بول گیا آپ کی ذمہت اللہ کیا بول رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو اب آپ کیا سنے دیکھئے آپ بھاگ رہے یہاں سے امکانے کیز بھی کا آپ کا عقیدہ ہے یعنی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نہیں سن رہے ہیں میں دے رہا ہوں آپ کو تو بتا رہا ہوں آپ کا عقیدہ دیوبندیوں کا عقیدہ اللہ جھوڑ بول سکتا ہے یا نہیں ہے وہ آپ اقرار کرے میں فکو مانگ رہا ہوں آپ کے آل حضرت میں کہا ہے وہ کھاں ہے وہ حوالہ تو مجھے میں آپ کا عقیدہ ہے یعنی میں کیا پوچھ رہا ہوں میں پہلے بیان کر چکا پھر دوبارہ اسی پر لکیز کا فقیر نہیں بن گا محضر اللہ ربی اللہ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا آپ کا عقیدہ بھی کل نہیں ہے آپ کے سعزاب بیانی موجود ہے دیوبندیوں کا اب پیسے پر سن لو سن لو مجھے جو یاد ہے میں بیان کر دے رہا ہوں میرے سامنے تو کتاب موجود نہیں ہے بہتہ اتنی یاد ہے آپ خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں نا آپ خاموش نہیں ہوں گے الزام نہیں آپ کا عقیدہ یہ سحسان کی عقیدہ اب میں نے جو سوا نہیں کیا ہے کہ آپ کے آلد لکھا ہے کہ اس پر جو گمراہ درکنہ فاسق بھی نہیں ہے تو مجھے اس کا حوالہ دو دیکھے 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 سن لیجئے آپ کا پہلے نمبر توہ آپ کو شرم آ رہی ہے امکان اکیز پر لیکن پہلے اگر اگر اسی میں گرفت کرنا تھا تو اسماعیل جہلوی پر اور یہ کہاں بھاگ رہا ہے کہ تامین انکانی کذب میں میں سب حوالہ دے رہا ہوں آپ کو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا تو سنو سنو آپ کا عقیدہ ہے یعنی انکانی کذب کا عقیدہ ہے یعنی آپ سائل بن کے آئے ہو اس طرح سے بک بک کر رہے ہو مناظرہ کھرنے کی طاقت ہوئے تھے یہ سوچات نہیں ہے تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہا کر کے دو بنجیوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو امام تو کب تک گمراہ ہی میں رکھو گے قرآن کا عقیدہ کے خلاف ہے یہ حدیثوں کی خلاف ہے یہ عقیدہ جسے تم لوگ اپنے خطوبہ نشادہ اور اپنے آقابل پرستی میں مر رہے ہو یہ کام تھوڑے جگہ ملوی پہلے نمبر سن لو تم سنو نا سنو گے سب نا سنو نا یار سنو گے نہیں یعنی گھاوراہت تم معلوم ہوتا ہے ان لوگوں پتا نہیں دیو بندیوں کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا میں کیا کروں بتائیے آپ سنو گے امکانِ کذب کا میں پوچھ رہا ہوں امکانِ کذب کا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یعنی امکانِ کذب کیا نہیں ہے مثلا میرا سوال تمہارا حقید ہمارے سلق سالگین اور اہل سنت کا قائد شرعہ قائد تولول عنوار المواقف میں موجود ہے امکانِ کذب محالن بی اجماعی العلماء لِعَنَّ الْكِذِبَا نَقِسُونَ فَبَئِ اِتَّفَاقِ الْعُقْلَائِ وَهُوَا عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ لِخَا وَا یعنی اللہ تعالیٰ کے کذب بی اجماعی علماء محال ہے اس لئے کہ وہ بی اتفاق اقلاء عائب ہے اور عائب اللہ تعالیٰ پر محال ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے شرعہ مقاصد پڑھیں گے میں خود پڑھاتا ہوں نا درس و تدریس کا کام انجام دیتا ہوں اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ تم سب سے پہلے تو تم کو میں اسی لئے پوچھا تم کو میں کیا پوچھا ہاں تم کو میں کیا بولا سنو جدے سنو سنو میں سب سے پہلے تم سے کیا مطالبہ کیا کہ تم مناظرہ کرنے آیا ہو کہ مقالمہ سکا رہا ہے تو میں سوال کرنے آیا ہوں تو سوال کا جواب ہوتا ہے اگر مناظرہ تم کرنے آتے تو تم کو حوالہ دیتا ہوں جو میری دہن میں جو کتاب کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ سائل ہو نا مناظرہ کرنے کی سکت بھی نہیں تم لوگوں کو ہمارے مدرسہ میں چھوٹی ہے مازاللہ رب العالمین مدرسہ میں بھی نہیں ہوں ابھی میں جمعہ کی تیاری کرنے کے لئے گمراہ تم لوگ ہو یہ عقائد اہل سنت کے سراسر خلاف عقیدہ رشید احمد گنگوہی نے گڑا ہے سراع عقائد نصفی ایک کتاب ہے ہم لوگوں کے عقائد کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوئے کذبو کلام اللہ تعالی محالون یعنی اللہ سبارک و تعالی کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں ہے اور تم گدھو نے عقیدہ کر لیا ہے کروزی میں پس لا نسلموں کی ایکی مذکور محال بہ محال بہ معنی مذکور بہتد ہے بے حقوق تم کو اسی لئے پہلے پوچھا تھا تم نے کہا کہ میں سائل بن کے آیا ہوں اور میں سوال رکھنا چاہتا ہوں تو سوال کا جواب دے رہا ہوں سنو نہیں سنو گے جب مناظرہ کرو گے نا دیکھو مناظرہ کرو گے تو حوالہ دو کر رہے ہیں مناظرہ کرو گے نا تمہاری ازگر ہم سے پہلے بات کیے تھے تو تم نے سائل بن کے آئے ہیں ٹھیک ہے خیر مقدم ہے کوئی بھی سائل دربارے بریلویا ریزویا سے خالی نہیں جاتا حق کے پیغام سنا دیتا ہے بلگوانیوالو آیتن کے مزدہ ہے نا تو اس طرح سے میں حق کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ قرآن حدیث کے خلاف تم لوگوں کا جو عقیدہ گھڑے ہو امکانِ قذب کا روام کو گمراہ میں رکھے ہو پتہ نہیں کس راستے میں لے کے جانا چاہتے ہو یا آقابر پرستی میں مر رہے ہو یا اپنے آقابر کو ہی اخروی نجات جیسے عشف علی تھانی نے کہا تھا میرے پیر دھوکر کے پینا اخروی نجات ہے عشف علی تھانی کے پیر دھوکر کے جیسے کہ تذکرات الرشید میں لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا عقیدہ امکانِ قذب کا ہے جیسے یک روزی میں اسماعیل دہلوی نے لکھ چھوڑا ہے اسی کے تائز میں انہی کے اعتداء کرتے ہوئے پھٹا ہوا رشیدیہ میں صفحہ نمبر دو ست تیرپن میں لکھا ہوا ہے سمجھے ہاں جب سیڑ کی دہار آنے لگتی ہے تو ان لوگوں کے حالت خراب ہو جاتی سمجھے جی جی امہ 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 لائن پر آدھ رہا موسیقی 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 جناب آپ کے نام جان سکتا ہوں محمد نظیر الدین محمد نظیر الدین دیواندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جی سرمائے کیا بات کرنا چاہتے ہیں بات کو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں بات کو تول آیا بات کرنا چاہتے ہیں تو دیواندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں دیواندیوں کے آقائد کے متعلق آپ کو کچھ خبر ہے موسیقی 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 یعنی آپ کا یقین ہے کہ آپ آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا جی الحمدللہ لیکن دیواندی تو اللہ رسول کی گستاخیاں ملویس ہیں آپ کو پتا نہیں ہے انہیں کون سی کیتا ہے نہیں جو بیانات ہوتے ہیں آپ لوگوں سے وہ کبھی جو سے خدا سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے ہیں نبی کو کبھی جو سے آنے حضرت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کر دیتے ہیں ماذا اللہ رب العالمین ایسی کوئی بات نہیں تو آپ لوگ آپ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں جو کوئی سی کتابوں کے آپ پڑھے لکھے کچھ آئیں آپ کچھ پڑھے عالم ہیں کہ آپ حافظ ہیں نہیں آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو یہ بتائیں مجھے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگ جھوٹ بولنے کے قائل ہو آپ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے کہ کیدہ ہے آپ کا مجھے موسلمان کو کوئی کافر نہیں کہتا جو آلم لوگ بتاتے ہیں جو کفر کر کے نکل جاتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو موسلمان نہیں ہو عالم لوگ بتاتے ہیں لیکن علماء کا کام بتانا ہے بنانا نہیں ہے لیکن دیواندی حضرات کا گستاخی سب سے اللہ تبارک و تعالی کی گستاخی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول چکا اللہ تعالی جھوٹا ہے کہہ کر کے جیسا کہ رشید احمد گنگوہی کے فاتوہ نویشی میں فاتوہ موجود ہے کہ انہوں نے بالفعل یعنی اللہ تبارک و تعالی کو جھوٹا قرار دے دیا اسی طرح سے آپ کا کیا نام بتائیں جناب بلکل بلکل ان کی کتابیں موجود ہیں ان کے پر الزام لگانے کے پہلے وہ رشید احمد گنگوہی کچھ بھی نہیں ہے جناب ارے بھائی الزام تو جب ہوتا ہے حلو الزام تو جب ہوتا ہے جب ان کی کتابوں میں لکھوا نہ ہو جب ان کی کتابوں میں لکھوا رشید احمد گنگوہی وہ چھوٹے ہیں بہت بڑے ہیں رشید احمد گنگوہی بہت بڑے ہیں کتنے بڑے جو کوفر کر کے دائری اسلام سے خارج ہے نا قرآن کہتا ہے اللہ تبارک وطالہ سے بڑھ کر سچا کون یعنی سچا ہونے کیا قرآن اللہ تبارک وطالہ کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اور رشید احمد گنگوہی اللہ تبارک وطالہ کی جھوٹے ہونے کا گواہی دے رہا ہے یہ کتاب بھی نہیں بلکہ فٹاوہ رشیدیہ میں صفحہ نمبر 237 میں لکھا ہے لہٰذا امکانِ قزم ثابت ہوا کا جھوٹ بولنا اللہ کے لئے ثابت ہے کسیر دلائل سے ثابت ہوتا ہے لہٰذا امکانِ قزم ثابت ہونا یعنی جھوٹ بولنا اصل عبارت اس طرح الحاصل امکانِ قزم سے مراد دخولِ قزم تحتِ قدرتِ باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے لہٰذا ثابت ہے مزید اس طرح سے لکھا ہے اس مسئلہ میں یہ ہے کہ قزم داخلِ تحتِ قدرتِ باری تعالیٰ ہے آگے لکھا آیاتِ وَحَادِیث آیات وَحَادِیثِ کسیرہ سی یہ مسئلہ ثابت ہے فتح وَرَشِرِیہ صفحہ نمبر 237 میں مزید اسی قطعہ میں لکھا ہے اس کا اس کا تحتِ قدرت باری تعالیٰ داخل ہونا معلوم ہوا پس ثابت ہوا کہ قزم داخلِ تحتِ قدرتِ باری تعالیٰ جلو علا ہے کیوں نہ ہوا ہوا علا کلی شہین قدی باریٰ نے قاتے صفحہ نمبر 289 میں لکھا تو بتائیے یہ دیواندی آپ دیواندی ہو جس میں تو کسیر کی آور بھی عوالہ دے سکتا ہوں تو اس طرح جھوٹا مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو مسلمان کہاں آ رہے ہیں جناب چنڑ رہے ہیں نا ہلو ہاں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں تو کسیر آگے ابھی میرے سے جی ابھی تم پھونٹ کھاڑے ہو ابھی آ گئی ہے ابھی پھونٹ کھاڑا ہے میرے سے یہ ابھی ابھی یہ کیا کیا ہے یہ ابھی بلین میں رہا لے رہا تھے جل فکار صاحب بار بار پھون کر رہے تھے یہ دیو بندی علیہ ازگر علیہ ازگر دبے ہوئے تھا دو دو میند تیگر میرے پاس ٹائم ابھی ہے صبح فجر کے نماز تک بات کروں گا فجر کے نماز تک عیمت ہے جیسے ایک مرتبہ حیمزل ایمان میں تم کو زلیل کیا تھا اس طرح پھر زلیل ہونے آگئے ٹیم پاس کرے گا ٹیم پاس کرے گا کون بات کرے گا آپ علیہ ازگر بات کرو گے یا وہ کوئی بات کرے گا تم کو پہلے نمبر تم کو جواب دے لیتا ہوں تم گالیاں میں تم گول کر کے بھاگے نہ اس کے انبیت دیجئے جل فکار صاحب اس کو کزاب ابھی تم جھوٹ فون کٹ کے بھاگے ہیں ابھی وہ دیکھ ابھی میں کٹا نہیں ہوں میں کٹا نہیں ہوں بے وکوب جائر آپ جل فکار بھائی اس کو اسکین بھیجئے اور میں اس کو موہ میں دے رہا ہوں ابھی تم جو کہے ہو نا گالیاں کو اس کے پہلے نمبر نظیر الدین بھائی آپ نے فون کیا کہ ان لوگوں نے فون کیا آپ کو مجھے ان لوگوں نے فون کیا آپ کی فون کیا آپ رہیے خاموش ہیں انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ فون کیا ہے بے وکوب سنو وہ فون کیا رہا ہے بے وکوب وہ اقرار کر رہا ہے چپ خاموش تمہارے بھائی نے اقرار کیا وہ فون کیا تمہارے ساری ضروریت کو لے لو میں تو کہتا ہوں ساری ضروریت دیوبند سے بلالو جتنے بھی دیوبندر مناظر بھائی تم اپنی بات بھاگے گالیاں دینا کس کا گھر میں سواب ہے بتا رہا ہوں تم کو سنو سنے گئے یا نہیں جھوٹو پر لانت ہو مجھے دم دیکھ لوگ شہر بریلی مہدود دیکھ لوگ تو تمہارے پیشا پیکھانا نکلنا چڑھو ہو جائے سلا بے وقف دیکھ تو تلے خود ہو جن فکار صاحب اسے شرائط بتائی کر لیجئے اور ایک موضوع اسے انتخاب کر کے چن لیجئے آپ یہ سمجھے میں ٹیم پاس کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں میرے پاس تتنا ٹیم نہیں رہتا جن فکار صاحب سے جن فکار بھائی ان سے کہیے کہ ایک موضوع چن لے اور شرائط وغیرہ تائی کر لیجئے آپ کر لیجئے تائی کر لیجئے آپ میرے پاس اتنا وقت نہیں اس کے لیے بکوا سننے کے لیے آپ تائی کیجئے حرام اور تم شرائط تائی کر لو میرے بھائی سے اور تم موضوع بھی تائی کر لو اور وقت بھی دے دو دو منٹ بات کرو تم نے اللہ تبارک وطالع کو تمہارے رشید آمد گنگ ہوئی بل فیل جھوٹا مانتا ہے تو اس میں تمہارا کیا کہنا ہے تم کہ کتنی بات کہ بھاگے ہو تم میرے پاس جب ٹھون کرتے ہو مرد تو تم کو میں کیا کہتا ہوں کہ دو دو میٹ بات ہو جب سامنے میں بیٹھ ہو گے نا تب مناظرے کے لیے شرائط رامہ لکھے جاتے ہیں وہ لکھے لکھائے لکھائے گا لیکن تمہارے پیچھوارے آگے پیچھے تو تمہارے جلالودین صاحب نے تم کو ٹھوک ٹھا کر کے پیچ پاٹ کر کے بھینگی بیلی کی جیسا ادھر بھاگتے رہتے ہو اور کہتے ہو آپ بیلی شیئر کے خال میں گھے پیہن کر آتے ہو اور دھوک آتے ہو شیئر روکا کے لیکن سب جانتے ہیں ایک نمبر گدھے ہو کون چلا رہا ہے بیچ میں یہ کون چلا رہا ہے کتنا دیوبندری آیا ہو کن لوگ یار شریعت کے ڈارے میں جو پاکستانی لنگو صحیح 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 بتائیں گے یہ گالی کون دے رہا ہے دیوبندری 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 لوگ دیکھیں مجھے بہت گالیاں دیتا ہوں اللہ بتاتے ہیں میرے پاس بہت خون آتے ہیں گالیوں کے سوائے ایسی گالیاں ریکارڈ ہے میں خود عوام کو بتانے سلسے شرمین دا ہوں میں دیتا نہیں عوام دیکھیں کتنے سواب کمار ہے یہ گالیاں دے رہا ہے اس کی کیا بات ہے گالیاں دے رہا ہے اس کو لات مار یہ لات تینی کرے گا تیری مولوی کلمہ سناؤں گا یہ لات دیکھ گالیاں دے رہے کلمہ سن تمہارے گھر کے کلمہ کو بند کرو مصطفہ زیادہ آس گری بیگم آس گر تمہارے گھر کلمہ بند کرو یہ بات نہیں سنے کے لئے